بالوں کی لنڈھ کو ہپس تک بڑھانے کے لیے بہت ہی کمال کا ایک نسخہ لے کر آیا ہوں جس میں یہ چار چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں یہ چار تیل ایڈ ہو رہی ہیں سب سے پہلے دوستوں میں آپ کو ایک ایک کر کے آپ کو ان کے بارے میں افادید کے بارے میں بتاتا چلوں پھر اس کے بعد ہم ویڈیو کو شروع کریں گے دوستوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس تیل کا نام ہے روگن بیزائی مرگ ٹھیک ہے یہ انڈا خالص تیل انڈے کا خالص تیل ہے یہ روگن بیزائی مرگ یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ تیل روگن بیزائی مرگ قدرتی طریقے سے صاف کیا گیا ہے سو فیصد خالص تیل ہے جسے انڈوں کی زردی میں سے برائے راس نکالا گیا ہے اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی مددگار تیل یا بیسن آئل وغیرہ کچھ بھی شامل نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی بھی جو ہے وہ کہنی کروئی چیز ایڈ نہیں ہے اس کے ساتھ تو یہ بہت ہی زبردست چیز ہے ٹھیک ہے روگن بیزائی مرگ ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پر ہم جو چیز لیں گے وہ ہے دوستو آمنڈ آئل یعنی روگن بادام شیری ٹھیک ہے یہ روگن بادام شیری یعنی کہ بادام کا تیل ٹھیک ہے یہ آپ کو تقریباً سے تقریباً ڈیٹ کے ایک سو ساٹھ رپے کی بوتل آئی ہے یہ پرائز دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے بہت ہی زبردست چیز ہے دوسرے نمبر پر ہم یہ لیں گے ٹھیک ہے آمنڈ کا یعنی کہ اس کا بادام کا تیل ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے کیسٹر آئل روگن آرینڈ ٹھیک ہے یہ بھی تقریباً پرائز میں اتنی ہوگی ایک سو ساٹھ ایک سو بیس تقریباً اتنی کی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ آپ نے لے لینی ہے ٹھیک ہوگا دوستو یہ پچاس روے کی ہے دیکھیں میں کی نہیں ہے بلکل پچاس روے کی ٹھیک ہے یہ آپ نے لینی ہے اور چوتھے نمبر پر آخری جو چیز ہے دوستو وہ ہے کلونجی کا تیل ٹھیک ہے یہ کلونجی کلونجی کا یہ تیل قدرتی طریقے سے صاف کی اگر تو فیصد خالص تیل ہے جسے اعلیٰ درجہ تازہ کلونجی سے نکالا گیا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی مددگار تیل شامل نہیں ہے کیا یعنی کہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی کیمیکل شامل نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ چاروں تیل لینے ہیں یہ آپ کو کسی بھی پنسار سے مل جائیں گے دوستو کسی بھی اچھے پنسار سے آپ پرید لیجئے گا تاکہ آپ کو کسی قسم کا دو نمبر چیز نہ ملے میں یہاں پر مشہور پنسار کی شورت تھی میں نے وہاں سے یہ چیزیں خریدی ہیں جو کہ ایک نمبر ہے ٹھیک ہے تو آئیے چلتے ہیں اب ان کو ہم بناتے ہیں بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے تو میرے ساتھ رہیے گا دوستو میں آپ کو بنانے کا طریقہ بتا دیتا ہوں دوستو سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے یہ یعنی کہ روغن بادام بادام کا تیل ہم اس میں ڈالیں گے تقریبا سے تقریبا دوستو ہم اس میں ڈال دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چمچ ہم یہ ڈالیں گے ٹھیک ہے اور دوسرا نمبر پر ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ روغن بیزائی مرگ ٹھیک ہے یہ روغن بیزائی مرگ ہم اس میں تقریبا سے تقریبا ایک چمچ یہ بھی ایڈ کر دیں گے یہ اس طرح کا ہوتا ہے کالا سا ٹھیک ہے یہ اس میں ڈال دیا ہم نے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں ہم اس میں ایڈ کریں گے کلون جی کا تیل ٹھیک ہے یعنی کہ بلیک سید آئل ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کلون جی کے تیل میں سے ہم اس میں سے ڈالیں گے ایک چمچ صرف آپ نے ایک ایک چمچ ڈالتے جانا ہے ٹھیک ہے اور لسٹ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے دوستو یہ کیسٹر آئل ٹھیک ہے اب کیسٹر آئل ہم نے کتنا ڈالنا ہے کیسٹر آئل ہم ڈالیں گے دو چمچ ٹھیک ہو گیا یہ کیسٹر آئل ٹھوڑا سا گھاڑا گھا سا ہوتا ہے یہ بالوں کے لیے بہت زبردہ سیجا میں آپ کو ان کی افادیت کے بارے میں بتاتا ہوں پہلے میں آپ کو یہ بنا کر دکھا دوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی افادیت کیا کیا ہے ان کے فائدے کیا کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس تیل بن گئے اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے اس کو ایسے مکس کرنا ہے یہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے آپ کے پاس یہ شکل آجے گی اس کی ٹھیک ہوگا یہ سارے تیل جو ہیں اب آپس میں یک جان ہو گئے ہیں یہ اس طرح سے آپ اس کو مکس کریں ہارنڈی کا تیل تھوڑا سا گھاڑا ہوتا ہے تو یہ اس طرح سے مکس ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو یہ آپ نے اس طرح سے بنا لینا ہے اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ روغن بادام شیری اس کا فائدہ کیا کیا ہے روغن بادام جو ہے دوستو یہ عام طور پر بالوں کی جو خشکی ہے اس کو ختم کرنے کے لئے کام آتا ہے ٹھیک ہے اور بالوں کی مضبوطی کے لئے بھی اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ روغن بیزہ مرگ ٹھیک ہے یہ عام طور پر کافی سارے میں نے ایسے مردانہ اور زنانہ پشیدہ مراز کی ویڈیوز بنائی تھی جس میں یہ روغن بیزہ مرگ بہت زیادہ یوز ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ عام طور پر بالوں کی جو لینٹ ہوتی ہے اس کو بڑھانے کے لئے بہت زبردست چیز ہے ٹھیک ہے اور تیسرے نمبر پر یہ جو کلونجی کا تیل ہے کلونجی کا تیل تو آپ کو پتہ ہے کلونجی ہر موت کے سوا ہر مرز کا علاج ہے ٹھیک ہے کلونجی کا تیل بالوں کو کالا کرنے کے لئے بالوں کو بڑھانے کے لئے بالوں کی مضبوطی کے لئے اور بالوں میں سے ہر قسم کی جوئیں اور خوشکی کو دور کرنے کے لئے یہ استعمال کر جاتا ہے ٹھیک ہے اور آخر میں جو تیل ہم نے لیا تھا وہ ہے کیسٹر آئل ٹھیک ہے کیسٹر آئل کی حفاظیت یہ ہے کہ یہ عام طور پر جسم کی مالش کرنے کے لئے بہت کام آتا ہے جسم کے اندرونی جو جوائنٹ پین ہوتا ہے یا اس کے علاوہ کمر درد ہو گیا یا جس جگہ بھی اندرونی چوٹ ہو تو اس کے لئے بہت فائدہ مند ہے اور اس کے ساتھ بالوں کی چمک بالوں کو سیدھا کرنے کے لئے اور بالوں کی لنس کو بڑھانے کے لئے یہ بہت کام آتا ہے تو میں نے یہ تینوں چاروں تیل اسی لئے لئے ہیں تاکہ یہ چاروں مل کر آپ کے بالوں کو اثر دکھائیں آپ کے بالوں کی لنس کو بڑھائیں آپ کے بالوں کے اندر جو میل ہے جو خوشکی ہے جو جوئے ہیں جو لیکھے ہیں ان تمام کو ختم کریں اور اس کے ساتھ آپ کے بالوں کی جو بلیکنس ہے اس کو قائم رکھیں اور سفیدی کو ختم کریں جن لڑکیوں لڑکوں کے بال جو ہیں وہ چھوٹی عمر میں ہی وائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کے لئے یہ نسخہ بھی بہت کمال کا ہے یہ آپ کے بالوں کو اس میں چونکہ روگن بیزر مرگ ایڈ ہوا ہے یہ آپ کے بالوں کو بلکل سیاہ کر دے گا کلونجی ایڈ ہوئی ہے یہ آپ کے بالوں کو بلکل کالی سیاہ کر دے گی ٹھیک ہے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ بوکس میں اپنی جائے کا اظہار لازمی دیجئے گا ساتھ ایساتھ دیسیل ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ created with free version for non-commercial use ہر خطا پے شرم سار ہوں میں اے خدا یا گناہگار ہوں میں جان کر بھول کر جو کیا ہے